سلام علیکم میرے ویڈیو ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی میں آگے ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بردس سی ریسپی لے کے آج ہم بنا رہے ہیں گرین انین کڑی یعنی ہرے پیاس کی کڑی یہ میری ساس امی کی ریسپی ہے جو کہ ہم لوگ کے لیے ہمیشہ بناتی ہیں سردیوں میں یہ نزلہ زکام کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی یہاں پہ میرے پاس دھائی لیٹر لسی ہے یعنی بٹر ملک تو میں نے وہ لے لی ہے ایک برتن میں اور اس میں میں ڈال دوں گے پانچ ٹیبل سپون بیسن کے پانچ ٹیبل سپون سے ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں یہ تھک سی نہیں بنانی یہ ہمیں بس پینے کے لیے بنانی ہے ایک سوپ کی طرح سے تو اب میں ایک بیٹر لے لوں گی اور اس کو اچھے سے میں نے جو ہے وہ بیٹ کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی بیسن کے لمپ اس میں نہ رہیں تو آپ نے بہت اچھے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے تاکہ سارا بیسن اچھے سے اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں کوئی بھی بیسن کا اب آپ کو لم نظر نہیں آرہا تو اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی اب میں اس میں چولہ نیچے چلا دوں گی اور تب تک چمچ چلاتی رہوں گی جب تک اس میں اچھے سے بوائل نہ آجائے اس سے پہلے اگر آپ چمچ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی کڑی پھٹ سکتی ہے تو اس لئے پہل سے چھے منٹ آپ نے اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے تیز چولے پہ اس کی بوائل آ جائے گا تو دیکھیں اب اس کا بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اس ٹائم پہ میں اس چولے کو آہستہ کر دوں گی اور اس کو آپ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک بوائل نہ آیا تب تک آپ نے چمچ نہیں چھوڑنا اب اچھے سے بوائل آ گیا ہے تو اب میں اس کو چھوڑ دوں گی ہلکے چولے پہ تانکہ یہ پکتی رہے اور تب تک کے لئے میں اس میں سائی پہ تڑکہ تیار کر لوں گی دیکھیں تڑکی کے لئے میں نے یہاں ایک چھوٹی کڑائی لے لیے ہے اور اس میں میں اوب 1 فورت کپ آئل ڈال دیا ہے آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی تاکہ یہ ہلکا سا گولڈن براؤن ہو جائے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو اب میں نے اس میں سابت زیرہ ڈالنا ہے 1.5 ٹیبل سپون اور اس کو بھی میں نے اچھے سے اس میں سلٹ کر لینا ہے جب تھوڑا سا زیرہ بھی سلٹ ہو جائے گا تو اب میں اس کے 8 سے 10 جو ہے وہ کڑی پتے کے ڈال دوں گی آپ اچھے سے ان کو واش کر لیں اور اس میں ڈال دیں یہ بہت ہی اچھا کڑی میں ٹیسٹ دیتے ہیں اب کڑی پتہ بھی ہمارے اچھے سے فرائے ہونے لگ گئے ہیں تو اب اس میں ہمیں مسالے ڈال دوں گی میں نے 1.5 ٹیسپون EmmIn ہلدی کا ڈالا ہے اور 1 ٹیسپون میں اس میں چلی فلیکس کے ڈال دوں گی اور ان کو بھی میں اچھے سے مسالے Он�� میں فرائے کرلوں گی ان مسالوں کو اب میرے پاس سالن مسالہ ہے میں نے اس کا 1 ٹیسپون اس میں ڈال دیا ہے تاں کے کڑی میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور 1 ٹیسپون میں اس میں سولٹ کا ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے میکس کرلوں گی اب یہاں پہ میں نے ایک بڑا پنچ گرین انین کا لے لیا تھا اس کا وائٹ پارٹ ہٹا دیا ہے صرف گرین پارٹ ہم نے یوز کرنا ہے تو تقریباً دو کپ کے قریب یہ گرین انین ہے جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے اب میں اس کو اس دڑکے میں ڈال دوں گی اور اس کی اچھے سے ہم نے بنائی کرنی ہے یہ اپنا بہت سارا پانی بھی چھوڑتے ہیں ہم نے اس پانی کو ڈرائی کرنا ہے اور اچھے سے ان کا سوفٹ ہونے کے لیے ہونے تک ان کو بھونتے رہنا ہے دیکھیں ہمارا سارا پانی جو ہے ہم نے ڈرائی کر لیا ہے ہمارا تڑکا جو ہے وہ ایک دم سے ریڈی ہے اب اس کو جو ہے ہم اٹھا کے اپنی جو تیار کرتی ہے کیوی کے لسی ہے اس میں ڈال دیں گے یہ سارا تڑکا جو ہے میں اب اس کڑی میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی دیکھیں میں نے سارا تڑکا جو ہے وہ اس لسی میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور اب ہلکی آنچ میں اس کو پکنے کے لیے میں ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تانکہ جو بیسن کا کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ پک چاہے اور تھوڑی سی اس میں تھکنس بھی آ جائے دیکھیں ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو یہ ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی گاڑی بھی ہو چکی ہے یہ بالکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہمیں جو ہے وہ تھکنس بالکل جو ہے وہ بس اتنی ہی چاہیے جیسے ایک سوپ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو تھک نہیں کرنا ہے تو میں اب آپ کو سرف کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک بول میں جو ہے وہ ڈال دی ہے کتنی زبردست ہی ہماری کڑی لگ رہی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا گرین انینز پر ڈال دوں گی گارنیشنگ کے لیے اور تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بلیک پیپر پاودر ڈالیں گے اور اس کو ہم سرف کر دیں گے ہماری طرف یہ اس طرح سے ایک کپ میں ڈال کے پی جاتی ہے آپ کسی بھی کپ میں ڈال لیں اور اس کو جو ہے آپ ایس ایس پی لیں اور بلیک پیپر ڈال لیں اوپر سے یہ بہت ہی اچھی ہے جن کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس طرح پی کے دیکھیں یہ ازمائی ہوئی ریمیڈی ہے یہ آپ کا نزلہ زکام بہت ہی جلدی ٹھیک کر دے گی تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوں ایک اور نئی زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ